اللہ کے بیارے بیغم کی حدیث سنو بی دعود میں اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی پر زیادتی کر رکھی ہو ظلم کر رکھا ہو اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے تو آج ہی جاؤ جا کر اس سے معافی مانگ اپنا معاملہ صاف کروالو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کس دن بری ہونے کے لیے کوئی درہم و دینار نہ ہوگا اور نہ وہ کام آئے گا اس دن کا سکہ درہم و دینار نہیں ہے حشر کے بادار کا سکہ نیکیاں اور گناہ ہیں پھر اللہ ظالم کی نیکیاں چھینے گا اور مظلوموں کو دے گا اور مظلوم کے گناہ لے گا اور ظالم کو دے گا یہاں بھی برہان چاہیے برہان کا موقع آج موجود ہے عمل اور پھر گناہوں یہ جو حقوق العباد کے تعلق سے گناہ ہیں اپنے آپ کو بچائے ان سے اپنے معاملے کو صاف رکھے اور اپنے معاملے کو ان الجھنوں سے دور رکھے تاکہ روز قیامت یہ مشکل گھڑی نہ آجائے حدیث میدہ کاللہ تعالیٰ قیامت کی دن آئے گا ایک تقریر کرتے ہوئے کہ اے معاشر والو اے معاشر والو تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس پر کوئی حق ہے کسی جہنمی کا دور کرنے جہنمی کا کوئی حق ہے یعنی جنت میں تم جا رہے ہو اپنے عامال کی بنا پر مگر کسی جہنمی پر تم نے دنیا میں زیادتی کر رکھی ہے یہ معاملہ چھوڑ نہیں دیا جائے کہ یہ تو جہنمی جائے بھاڑ میں جائے جہنم میں نہیں اللہ تعالیٰ جہنمی کو لائے گا اور جنتی کو لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس حق میں تصفیہ کرے گا عدل قائم کرے گا ہو سکتا ہے جنتی کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں وہ جنتی بن جائے اور یہ جہنمی بن جائے حتی لطمہ کے الفاظ ہے ایک تھپڑ بھی کسی کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ مارنے والے کو اور جس کو مارا دونوں کو کھڑا کرے گا انصاف قائم کرے گا عدل قائم کرے گا یہ سارے مراحل اخربی حساب بودے کاؤسر ہے اس کا پانی پینے کے لیے سنت کی تباہ ضروری بدتی لوگ جائیں گے شبیر امین کرفتار کر لیں گے انہیں آپ فرمائیں کہ میری امت ہے یہ میری امت ہے یہ ان کو آنے دو فرمائیں کہ نہیں انکا لا تدری ما احدث بعدکا آپ جانتے ہی نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعات اختیار کی تھی وہاں بدتی انسان کا کوئی مقام نہیں سنت کی تباہ کام آئے گی یہ مختلف مراحل ہیں ان مراحل میں کامیابی کی برہانیں موجود ہیں سیاری کی مواقع موجود ہیں باش سیاری کی ایک انسان قیامت کے دن جو کہے گا کہ یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کر دے تاکہ میں نیک عمال کروں تو بھائی دنیا موجود ہے کر نیک عمال اس دن جو کہے گا دوبارہ قائم کر دے تاکہ میں نیک عمال کروں تو موقع ہی نہ آنے دو دنیا موجود ہے تم بھی موجود نیک عمال کرو اپنے عقیدے کو سنوارو اپنے عمل کی اصلاح کرو مواقع موجود ہیں عمر بھی موجود ہے اللہ تعالی نے کم عمر نہیں دیا ساٹھ ستر سال اسی سال چھوٹی عمر نہیں جو ذات بندے کے ایک لمحے کی خشیت پر راضی ہو جاتا ہے ستر اسی سال کی عمر معمولی عمر نہیں قیامت کی دن افسوس کرو گے کہ یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کر دے وہ دنیا قائم ہے آج تم بھی زندہ اور موجود ہو ان حیات کے دنوں کو غنیمت جان لو عمال صالح کی طرف آو ایک عمال اپنا ہو تاکہ خیامت کی دن افسوس نہ ہو